بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محبے وطن پاکستانیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاکستانیو میں نے دو تین پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے میری اس ویڈیو کو دیکھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور اس کو زیادہ زیادہ وائرل بھی کرنا ہے نمبر ون میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والا جو الیکشن جو الیکشن ہو چکا ہے اس کو میری افواجہ پاکستان نے اپنی نگرانی میں پورامن صاف اور شفاف طریقے سے کروایا ہے اور اس کو پایت تکمیل تک پہنچایا ہے اس کام میں میں اپنی افواجہ پاکستان کے سربراہ آرمی چیز سید اس و منیر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خراجہ تحسیم پیش کرتا ہوں دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے جو کہ افسوسناک ہے کہ اس ملک کے اندر دو سانیا ہوئے ہیں ایک سانیا ہوا تھا دوزار تیہی میں نو مہی کو جو انتخائی افسوسناک ہے اس کی جتنی بار بار مضامت کی جائے وہ کم ہے دوسرا سانیا ہوا ہے دوزار چوبیس کو نو فروری کو آٹھ فروری کے الیکشن کے اوپر دبا لگانے کے لیے افواجہ پاکستان اور عوام کے درمیان نفرت پھلانے کے لیے یہ جو نون لگی ٹولے نے اور رٹنگ افیسروں نے ملی بغت کر کے جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا اور ہرے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا یعنی کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق رزلٹ جاری نہیں کیا گیا فارم فورٹی سیمن اپنے پاس سے ہی رشوت خوروں نے آروں نے یعنی کہ رٹنگ افیسروں نے نون لگی ٹولے کے ساتھ مل کر داندلی نہیں داندلا کرتے ہوئے جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا تیسری قدارش میں نے یہ کرنی ہے کہ مسلم لگی نون لگی ٹولے سے اور مستقبل کی وزارت اللہ کی امیدوار محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ اپنے کال کے اوپر پورا اترت ہوئے اپنے الفاظوں کی پاسداری کریں آپ نے اپنے جلسوں کی تقریروں میں کہا تھا کہ لوٹوں کی جگہ لیٹرین میں ہوتی ہے باثروں میں ہوتی ہے تو آج آپ ہارس ٹریڈنگ لوٹوں کی نہیں کر رہے گدے گوڑوں کی نہیں کر رہے حرام خوروں کی آس ٹریڈنگ کرتے ہوئے جن میں سرے فرست حرام زیادہ وسیم قادر غلام قادر ٹھیکے دار کا بیٹا جس نے عمران خان کی تصویر کو پر ووڈ لیے اور حرام خوری کرتے ہوئے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تو میں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے ان حرام خوروں کو کہا تھا کہ ان کا محاصبہ ہونا چاہیے لوٹوں کا اور ضمیر فروشوں کا تو آپ حرام خوروں کی خرد و فرخت کر رہے ہیں اب ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی حرام خوری حرام ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو جو لوگ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں ان بادشاہ مسجد کے ساتھ شاہی ملے کے پاس ان کا ٹکانا کیونکہ وہ حرام خوروں کی اولاد ہیں تو یہاں پر میں چیف جسٹر صاحب پاکستان سے پر زور مطالبہ کرتا ہوں ایز ایک پاکستانی میرا رائٹ ہے کہ اپنے چیف جسٹر صاحب پاکستان سے اپیل بھی کروں مطالبہ بھی کروں کہ جن جن لوگوں کی درخواستیں زیر سماعت ہیں چیف الیکشن کمیشن کے پاس یا عدالتوں میں اس کا سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے آپ ایک ہفتے کے اندر اندر ان لوگوں کے پٹیشنوں کا فیصلہ کریں جنہوں نے داندلے کے بارے میں فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیمن کو پر کیس کی ہوئے ہیں تو ان کا فوری فیصلہ کرتا ہوئے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے افواجہ پاکستان کی سربلندی کے لیے جنہوں نے صاف شفاف الیکشن آٹھ فروری کو کروایا ہے ان کی سربلندی کے لیے آئین کی سربلندی کے لیے عدلیہ کی سربلندی کے لیے ان کیسوں کا فیصلہ کیا جائے جیتے ہوگا جو تو آیا جائے ہرے ہوگا اس رنگ سے بار پھینکا جائے جو اپنے ضمیر فروشی کر رہے ہیں آج کا میرا یہی مطالبہ ہے یہی میری گزارش ہے مسلم لیگی نون لیگی ٹولے سے کہ حرام خوروں کو نکالیں ان کی جگہ بات روں میں لوٹوں کی تو وسیم قادر میں تجھے ایک بات کہہ دوں کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں الیکشن میں نے آل پاکستان مسلم لیگ کے پلین فرم سے ازاد سیعت میں ہلکہ اینے ایک سو انیس میں لڑا تھا جو ووٹ میں نے کاسٹ کیا وہ ہلکہ اینے ایک سو اکیس میں میری رہائش ہے تو میں نے ووٹ عمران خان کے کاؤز کے اوپر عمران خان کی جرت اور بہادری کو پر عمران خان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وسیم قادر میں نے آپ کو ووٹ ڈالا تھا میں اپنے ووٹ کا بدلہ اس جہان میں اگلے جہان میں آپ سے ضرور لوں گا وسیم قادر میں نے آپ کو اور نمان مجید کو ایم پی اے کا ووٹ ڈالا ہے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا آپ ضمیر فروش ہیں جتنے ضمیر فروش بد دیانتی کر رہے ہیں تو میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں گندے انڈوں سے گندے بچے نکلتے ہیں حرام خوروں کی اولاد حرام خوری ہوتی ہے ان حرام خوروں کو واپس ان کے گوزروں میں دے جا جائے ورنہ نہ حکومت آپ کی چلے گی نہ یہ عوام آپ کو چلنے دے گی بہت شکریہ پاک فوج زندہ باد پاکستان پیندہ باد پچیس کروڑ عوام زندہ باد جس نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ آٹھ فروری کو فوج کی نگرانی میں ظالموں چوروں چکوں لٹیلوں سے اصل کر لیا ہوا ہے بہت شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ